اسلام علیکم جی جوار افیس ٹاک مارکٹ ایکسپورڈ لائف اینڈ بزنس کوج آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں سر ایک مووی آئی ہے انڈیا کی نئی سری کانت کوئی صاحب ہے سری کانت بولا صاحب ان کے اوپر لائف کے اوپر بنی ہوئی ہے وہ جب پیدا ہوئے تو وہ بالکل بلائنڈ تھے نظر نہیں آتا تھا یہاں تھا کہ ان کی فیملی نے یہ سوچا کہ انہیں جان سے مار دیا جائے اور زندہ دفن کر دیا جائیے اس میں لکھا بھی شو بھی کیا ہوا انہوں نے اس کے اندر it's based on a true story تو بولا صاحب کی زندگی وہاں سے سٹارٹ ہوئی پھر وہ بلائنڈ آدمی تھے بلائنڈ سکول میں گئے ٹاپر بنے پھر انہوں نے کیس لڑا گورنمنٹ کے خلاف کہ جو آرٹس میں صرف دیتے تھے سائنس میں ایڈمیشن نہیں دیتے تھے پھر انہوں نے سائنس پڑھی اور وہاں سے بھی ٹاپ کیا پھر وہ ایم آئی ٹی نے سکولرشپ انہیں دیا پھر اندر بندے کے لیے اکیلے امریکہ جانا ایک چلنج تھا پھر وہ امریکہ گئے وہاں پہ جا کر بھی انہوں نے غیر معمولی جو ہے وہ کی جسے کہتے ہیں تعلیم اصل کی اس کے بعد اسے احساس ہوا کہ آئی شوٹ وہ بیٹ ٹو انڈیا اپنے ملک واپس جاؤں اور میں جا کر اپنے ملکے لیے کچھ کروں وہاں پہ پھر ان کی جو نظر نہ آنا وہ ان کے کیسٹ بنا اور اس میں بڑے خوبصورت سین ہے فلم میں بڑا زبردست ہے اور پھر انہوں نے ایک بزنس پلان کیا اور کیسے انہوں نے جو اندھے لوگ ہیں ان کے لیے انہیں بتایا کہ وہ بھی زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں اور پھر وہ ایوارڈ بھی جیتا اور بڑے ٹاپ پہ پہ پہنچے اور اس میں بڑے خوبصورت سین ہے بڑی خوبصورت موٹیویشن ہے بڑی اچھی بات چیت ہے تو میں چاہوں گا پاکستان میں لوگ نیگٹیویٹی 24-7 جو ہے یا 7-24 whatever we say کہ ہمارے چینلز اور ہمارے لوگ نیگٹیویٹی کھلاتے رہتے ہیں تو اگر ایک بندہ جو کہ دیکھ بھی نہیں سکتا وہ اتنا کچھ اپنی زندگی میں کر سکتا ہے تو ہم لوگ جو بلکل صحت ماند ہیں بلکل ٹھیک تھاک ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم کیوں نہیں کر سکتے تو موٹیویشن بھی دیتے ہیں آپ کو انسپریشن بھی دیتی ہیں ایسی چیزیں سبق بھی دیتی ہیں کہ انسان کو صرف میند کرنی پڑتی ہے تھوڑا ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے پاکستان کے بارے میں میں بار بار آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ پاکستان is a land of opportunities ہمارے دشمنوں نے ہمارے اندر ایسی ایک campaign چلا دی ہے کہ پاکستان میں کچھ ہو نہیں سکتا اور پاکستان جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ بس ہم اس کے end آگیا ہے اور پھر کچھ political parties اپنے political objective کے لیے اس کو اور زیادہ پھیلا رہی ہیں دیکھیں جہاں تک بات ہے ہمارے politicians کس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ corrupt ہیں اور انہیں replace ہونا چاہیے اور honest لوگ آنے چاہیے باقی سب ہی ایک جیسے ہیں یہ آپ کہیں کہ کوئی یہ چھوٹا corrupt ہے یہ بڑا corrupt ہے یہ درمیانہ corrupt ہے سب ہی corrupt ہیں سب کے جو results ہیں جن کے پاس بھی power آئی ہے اگر کوئی بندہ financially corrupt نہیں ہے تو وہ intellectually corrupt تھا یعنی ملک کے مفاد میں کسی نے کوئی کام نہیں کیا یا لائے گی اتنے ہیں کہ کچھ کیا نہیں ہے سو ہم سب قوندے کو بھی نظر ہاتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کے ہیں پاکستان کے مسائل ہیں کہ government کی شاہ خرچیاں ہیں بڑی بڑی residences ہیں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں افسران افسر کی وہ کیا کہتے ہیں زفر موج لگی ہوئی ہے اور منسٹرییاں ہیں اگر ضروری اور عوام کے لیے کچھ نہیں ہے یا عوام کو روزگار پہ نہیں بکھار بکھاری بنانے پہ ظہر ہے کہ ان کو کچھ سوٹی بڑی کو سکیم کو آٹا باندیا کوئی چیز باندی بجائی ہے کہ وہ روزگار کی طرف کو کام کریں ایمپلائیمنٹ اپورچنیٹیز کریئٹ کریں ٹریڈ اپورچنیٹیز کریئٹ کریں بزنس اپورچنیٹیز کریئٹ کریں تو اگر گورمنٹ نہیں دیتی دورمنٹ نہیں کرتی تو ہم خود کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اب تک لوگوں کے ساتھ پانچ ہزار سیشن کر چکا ہوں یہ ایک سوشل ایکسپیرمنٹ بہت بڑا پاکستان کے اندر رہنے والے برونے ملک لوگوں سے ملا میں نے ان کی سوچوں کو دیکھا میں نے ان چیزوں کو دیکھا ٹرسٹ می یہ سولہ کروڑ بچے جو تیس سال سے نیچے ہیں دیکھیں ڈو ونڈرز لیکن اگر یہ کام کریں اگر یہ سیون ٹریڈی فور کرٹیسزم کرتے رہیں گے نیگٹیو پھلاتے رہیں گے اور اسی طرح دشمن کی جو ہیٹ سپیچ ہے اس کا یہ بنیں گے شکار تو پھر یہ اپنی زندگیاں تو کم از کم کم فورٹیبلی نہیں ہزارے باقی جو لوگ ملک سے باہر ہونڈریبلی جانا چاہتے ہیں وہ بلکل جائیں لیکن طریقے سے جائیں لیکن پچیس کروڑ لوگوں کو کوئی ملک نہیں لے گا لہذا یہی ہمارا ملک ہے یہی ہمارا گھار ہے ہم نے یہی رہنا ہے اور ہمیں اسے ہی پروف کرنا چاہیے اپنے ادھر ویلیو ڈالیں سکل سکھیں پڑھیں کتابیں پڑھیں چیزیں پڑھیں کام بہت ہے ملک میں کام کرنے والے نہیں ہیں اور بلا وجہ کی تنقید نیگٹیوٹی اس کا فائدہ کوئی نہیں جو گورنمنٹ کے اندر غلط چیزیں ہیں وہ غلط ہی رہنی ہیں ان پولیٹیشنوں میں سے کسی نے آپ کے گھر کے بل نہیں دے دی بہت زیادہ مہنگائی ہے بلکل ہے بہت زیادہ ٹیکسز ہیں ہیں نجائز ہیں نجائز ہیں پیسہ کھایا جاتا ہے کھایا جاتا ہے پھر کیا کریں ہم ہمارے پاس دو راستے یا تو ہم کام کر کے پیسے کمالے اور اپنی زندگی کو بہتر کر لیں یا ہم بیٹھ کے کرتے رہے روتے رہے اور آدھ پیٹ کھانا کھا کے انہیں گالیاں دیتے رہے تو وہ تو گالی پروف ہے بھائی ان کا تو بگڑنا کچھ نہیں جو بگڑنا آپ کا بگڑنا ہے تو سریکانت مووی سے آپ لیسن لیں کہ اگر ایک ویولی چیلنج بندہ جو ہے ایک اندھا آدمی جو بھائی بر تھندہ ہے جیسے کچھ نظر نہیں آتا وہ اتنی بڑی کورپریشن کھڑی کر سکتا ہے تو عام آدمی بھی کر سکتا ہے اللہ کا فضل چاہیے اور آخری بات کہوں گا کہ نا امید ہونا کفر ہے آپ حکمرانوں سے نا امید ہو جائیں آپ کسی ملک سے نا امید ہو جائیں کسی ادارے سے نا امید ہو جائیں لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہے سو بات وہاں پہ ختم ہوئی کہ بھرپور محنت اور اللہ سے دعا ان دونوں کو جب آپ شامل کریں گے کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی میں چونتیس سال سے اس ملک کے اندر رہ رہا ہوں تیتیس سے زیادہ ممالک میں ٹریول کر چکا ہوں ابھی بھی کچھ عرصے بعد میں باکستان سے باہر جا رہا ہوں اور بزنس اپورچونٹیز دیکھنے جا رہا ہوں اور اگر مجھے اپورچونٹیز اچھی باکستان کے اندر یا باکستان کے باہر جہاں بھی لگیں گی میں اس کا حصہ بنوں گا آپ بھی پوزٹیو مائنڈ فریم کے سام دنیا ٹریول کریں لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے ٹریول کریں خوش رہیں اب نہ بہت خیال رکھیں انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ سے مرکات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ